اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روزے کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہے کہ اس ظاہری صورت کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا جائیں کہ یہ شخص روزے سے ہے تو معلوم ہے کہ روزہ ظاہر میں بھی باطن ہے اور باطن میں بھی باطن ہے یعنی اتنا مخفی ہے اتنا چھپاوا ہے کہ اس کی ظاہری حیعہ تو شکل ہی کوئی نہیں ہے ہر عمل کی ظاہری شکل ہے لیکن روزے کی ظاہری کوئی شکل نہیں اس کا ظاہر بھی گویا کہ چھپاوا ہے اس کا باطن تو چھپاوا ہے کہ روزہ انسان کیوں رکھتا ہے روزہ قہر نفس کے لیے رکھتا ہے انسان اپنے نفس کو توڑتا ہے اور نفس کو توڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتا ہے نفس کو توڑ کے اللہ سے جوڑتا ہے تو یہ جو قہر نفس اندر کا جو جذبہ ہے کہ روزہ اس لیے رکھا ہے میں کھاتا نہیں ہوں میں پیتا نہیں ہوں میں خواہشات سے دور ہوں تو یہ جذبہ گویا کہ یہ جب یہ ہتوڑے اپنے نفس پر مارتا ہے تو نفس کی جب کمر ٹوٹتی ہے تو نفس اس کو تقاصل سستی اللہ سے دوری سب سے باز آ جاتا ہے اور یہ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پرواز کرتا ہے تو روزہ دیکھو کیسی عبادت نکلی کہ یہ اس کا ظاہر بھی پوشیدہ ہے اس کا باطن بھی پوشیدہ ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سی بخاری کی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اَسَوْمُوا لِي روزہ خاص میرے لیے ہے وانا عجزی بھی اور اس کا بدلہ برائرہ سے میں خود دوں گا حالکہ نماز بھی تو اللہ کے لیے زکاة بھی تو اللہ کے لیے حج بھی تو اللہ کے لیے لیکن نماز کے بارے میں اللہ نہیں کہا کہ اَسْسَلَاةُ الْي نماز میرے لیے یا اَسْزَكَاةُ الْي زکاة میرے لیے الْحَجُ الْي حج میرے لیے کسی عبادت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن روزہ کے بارے میں فرمایا کہ اَسْسَلَاةُ الْي روزہ خاص میرے لیے ہے وانا عجزی بھی اور اس کا بدلہ برائرہ سے میں خود دوں گا حالکہ ہر عبادت کا بدلہ لئی دیتا ہے لیکن نماز کے بارے میں اللہ نہیں نہیں کہا اس کا بدلہ میں خود دوں گا زکاة کے بارے میں نہیں کہا کہ میں بدلہ خود دوں گا ہاں دے گا اللہ لیکن کہا نہیں حج کا بدلہ میں خود دوں گا کہا نہیں لیکن روزے کے بارے میں کہا کیوں ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ظاہر بھی پوشیدہ ہے اس کا باطن بھی پوشیدہ ہے جیسے خود رب کائنات کی ذات پوشیدہ ہے اس کا ظاہر بھی پوشیدہ ہے اس کا باطن بھی پوشیدہ ہے اس عبادت کی کا تماثل بھی مماثلت اللہ تعالیٰ میں سار ایسی ہے کہ اس کا ظاہر بھی پوشیدہ ہے باطن بھی پوشیدہ ہے تو گویا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اس عبادت کو خاص میری ذات کے ساتھ نسبت ہے میری ذات کے ساتھ نسبت ہے جیسے میری ذات انسانوں کے سامنے سے پوشیدہ ہے اس عبادت کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے پوشیدہ ہے لہذا اس کا اگر بدلہ دے گی تو میری ذات دے گی کوئی اور نہیں دے سکتا اللہ اکبر اس نے کہا کہ یہ روزہ خاص میرے لیے اس کا بدلہ جب میں ہی دے سکتا ہوں کیوں کہ یہ اتنا پوشیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا یعنی ہر عبادت کے اندر ریا کا امکان آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر ریا آ سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں لمبا رکو لمبا سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ اس کا ایک پوزیٹیف پہلو ہے کہ آپ وہ شو آف کر سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا زکاة آپ غریبوں میں زکاة بانٹ رہے ہیں آج کی دنیا میں آپ نے جو فوٹو سیشن کر دیا سوشل میڈیا بھی ڈال دیا ماشاءاللہ سیٹ سا پیسہ بانٹ رہے ہیں تو آپ شو آف کر سکتے ہیں اس حج ہے اور حج آپ ہر سال حاجی نمازی بن کے جا رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لئے ماشاءاللہ بڑے حاجی ہیں جی اس سب عبادتوں میں ریاکاری کرنے کا امکان موجود ہے لیکن روزہ واحد عبادت ہے آپ اس میں ریاکاری کرنا بھی چاہیں تو ریاکاری نہیں کر سکتے کیونکہ روزہ ایسی بات ہے کہ اگر آپ رکھیں گے تو اللہ ہی کے لئے رکھیں گے ورنہ آپ رکھیں گے ہی نہیں کیونکہ نہ کھانا تو کوئی روزہ نہیں ہے نہ پینا تو روزہ نہیں ہے آپ کتنے موقعوں پر کھاتے پیتے نہیں ہیں آپ جاپ پہ چلے گئے سارا دن نہیں کھانے کا موقع ملتا اور شام کو رات کو آکے کھانے کا موقع ملتا ہے تو کیا آپ روزے سے تھے روزہ نہیں خواہشات سے دور رہنا آپ خواہشات سے مہینوں مہینوں دور رہتے ہیں تو کیا آپ روزے سے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اصل ایک اور چیز ہے روزہ سے ایک اور باطنی جذبہ ہے یہ باطنی نیت کا نام اصل میں روزہ ہے روزہ نہ کھانا یہ اس کے ایک علامت ہے اس کے ایک سائن ہے لیکن حقیقت روزے کی اصل میں وہ باطنی نیت ہے نیت جو آپ نے باندھ لی ہے کہ میں اللہ کے لئے آج کھاؤں گا نہیں اللہ کے لئے میں پیوں گا نہیں اللہ کے لئے خواہش سے میں دور رہوں گا یہ جو آپ نے باطنی جذبہ جو شوک ہے اس کو روزہ کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ کھا پی رہا اگر کوئی تو کھانا پینا روزے کو توڑتا نہیں ہے آپ کہے کہ کھانے پینا سے ٹوٹتا ہے ہاں بھی ٹوٹتا ہے لیکن آپ بھولے سے کھا رہے ہیں ایک آدمی بھولے سے کھائے جا رہا ہے بھولے سے پیے جا رہا ہے تو اصل میں تو اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ اندر میں نے باطنی جذبہ کیا قائم کر رکھا ہے باطنی جذبہ جو ہے وہ میں نے قائم کر رکھا ہے کہ اللہ کے لئے میں پیاسا رہوں گا لیکن ویسے دماغ پر نسیان تاری ہو گیا اور وہ پانی پی رہا تو اللہ اس باطنی جذبے کو دیکھ کر اس کے روزے کو قائم رکھ رہا ہے قائم رکھ رہا ہے تو معلوم ہے کہ نسیان کے اندر آپ کھاپی بھی رہے ہیں اس کے بوجود آپ کو روزہ قائم تو معلوم کو روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے کہ آپ اس کو ظاہر کرنا چاہیں بھی تو ظاہر نہیں کر سکتے اور جو پوشیدہ ہے تو پوشیدہ ہی وہ تو اس لئے فرمایا کہ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر اتنا اخفہ ہے اتنا اخفہ ہے کہ آپ ریاکاری کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے لہذا تب ہی اللہ نے فرمایا کہا سوم علی کوئی روزہ خاص میرے لیے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو میرے لیے رکھے گا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھے گا کسی کو دکھانے کے لیے بس اس کے سامنے بھوکا بیٹھنے کافی ہے اور پردے میں جا کے کھالے کہ اس کو کیا پتا اس کو غیب کی کیا خبر لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرمتا ہے میں تو غیب کہ پردوں بھی بھی دیکھ رہا ہوں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں اور ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس میں قرآن میں کہا وَيَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ کہ یہ لوگ مخلوق سے تو چھپنا چاہتے ہیں وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہیں کیوں وَهُوَ مَعُمْ کیونکہ اللہ ان کے ہر وقت ساتھ ہے لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں یہ اور چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے اور چھپ بھی جاتے ہیں کیونکہ لوگ چھپے ہوئے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ فرمایا وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ اللہ سے یہ نہیں چھپ سکتے کیوں وَهُوَ مَعُمْ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے جہاں چھپیں گے اللہ ساتھ ہے ظاہر ہوں گے اللہ ساتھ ہے تو جب ہر وقت اللہ ان کے ساتھ ہے تو چھپیں گے کہاں اور روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ انسان ظاہر میں ہو جس حالت میں ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ اس کی نیت میں نگاہ کیے ہوئے کہ یار یہ باقی میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے تنہائی میں بیٹھا ہے تو ابھی اللہ تبارک وقت اس کے جذبے کو دیکھ رہا ہے یار یہ تنہائی میں پیاس لگ رہی ہے گرمی کی شدت ہے ٹھنڈا شرب فریج کا سامنے ہے لیکن یہ میں چونکہ اس کے ساتھ ہوں اور اس کو یہ استعظار حاصل کہ اللہ میرے ساتھ ہے اگر میری شربت پی لیا تو اللہ کو کیا جواب دوں مخلوق سے تو شب جائے گا مخلوق کو تو بتائے گا کہ جی میرا روزہ ہے دسترخان پہ بیٹھا ہوگا سب سے پہلے سب سے بڑا پیاسا بن کے اور دن میں اس نے شربت پی لیا لیکن اللہ کہتا ہے نہیں مجھ سے نہیں شب سکا کیونکہ میں تو اس کے اروقت ساتھ ہوں